جب قومی اسمبلی میں قرآداد میں تین سو سکتر اور پیمتیس اے جونرین درموڈی کی منفیسٹور منشور میں شامل تھا انہوں نے علیہ السلام میں اعلان کیا اگر میں اکثریت میں آیا تو میں ختم کروں گا آپ نے اس کے لیے دعائیں کی مبارک بھائی دی تم نے اور جب قرآداد پیش ہونے والی تھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی اسرار چار پانچ گھن کے اسرار کے بعد تم نے تین سو سکتر اور پیمتیس اے کو قرآداد میں ڈال دیا پیرے آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھی اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے کشمیر کو اندر بھی تقسیم کیا کیوں کشمیر کی دو حیثیتیں ہیں ایک کشمیر کی زمین اور خطہ ہے تم بردو کشمیر کی انسانی حقود کی فامانی ہے آپ جاہی جاتے ہیں انسانی حقود کی بات تو کرتے ہیں ستے کی تنازے کی بات تم نہیں کرتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم کشمیر بیش شکار کیوں کرآداد میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی تم آپ کے خیال میں یہ ہے یہ جو متحدہ اپوزیشن کی کیا گا سارے پلیٹ پارن پر کڑے ہیں یہ سارے جھوٹ ملتے ہیں یہ سیاست نہیں سمجھتے ہیں یہ آپ کی فراد اور دھوکے کو نہیں سمجھتے ہیں اس لیے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں سب کچھ ہم سمجھتے ہیں اور باباں کے دول سمجھنے اور پسیرت کے ساتھ آپ کا مقابلہ بھی کریں گے دوسری بات کہا جاتا ہے مذہبی کار مذہبی کار کی بات کی جاتی ہے کیا مطلب مذہبی کار آپ سے دوہزار سترہ میں ہم نے خطرہ محسوس کیا دوہزار سترہ میں اس لاکھوں کے اجتماعوں میں خدا گواہ بنا کے آپ سب کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں جب بائی ستمبر دوہزار سترہ کو انتخابی اصلاحات علیشن رفاہ تقریباً اٹھاسی سفات پر مشتمل ایٹی ایک پیج پر مشتمل تقریباً ایک سو بیادیس کلاس پر مشتمل وہ رفاہ جب سیدھنے آئے تو انہوں نے غالباً کلاس ساٹھ یا گیارہ ون کے نتجے میں حلف نامہ جو ختم نبوت کا ہے اس کو اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا تھا سیونسی اور سیونسی کا خاتمہ کیا گیا تھا چوری چچکے سے بلکل ایسائی کیا تھا تو جب ہم نے اللہ کی فضل کرم سے جمعیت علماء اسلام کی ایک ادنا اور کرر کی حیثیت سے جب میں نے باقیدہ کرمی بل پیش کی سب سے پہلے جراغار سے سنے سب سے پہلے اس ختم نبوت کی ترمی بل کی مخالفت سب سے پہلے پاکستان تاریخ انشاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ازم سوا کی ہوئی آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کو کیا خطر ہے کیسے خطر نہیں ہے اسم السلام کیا ہے ہر ایک موں کو گچھل کی طرح بدبو پہلاتے ہیں بڑے بڑے موں دیکھ کی طرح کہتے ہیں کہ اسلام کو کیا خطر ہے ساتھ مدینے کی ریاست کی بات بھی کرتے ہیں یار مدینے کی ریاست قائم کرنے والوں کے اس قسم کی چہرے جو چہرہ شریر مساری کی ہے جو چہرہ دنگر فردو ساشق آوان کی ہے جو چہرہ پساد چودری کی ہے جو چہرہ شیخ رشید کا ہے یہ مدینے کی ریاست کچھ ہمارے تپکے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست کی قیام کی بات تو کرتے ہیں مولوی ہوتے مولوی ذرا مولوی کو تاریخ پڑو دو قسم کی مولوی تاریخ میں گزرے ہیں دو قسم کی مولوی ایک درباری مولوی سلطاری مولوی ایک وہ مولوی جو ہمیشہ انہوں نے انگریز اور آمن خلاف جنگ لڑی ہے وہ مولوی ہمیشہ جابر اور ٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں دار کر بات کی ہے تاریخ میں ایک شیخ سرہنی مججدد الفسانی ہے آج بھی تاریخ میں زندہ ہے ایک اس کے مقابل میں مغرب بادشاہ کے زمانے میں اب الفضل اور فیضی تھے آج ان لاکوں کے اس جماع میں پانچ آدمی بھی نہ فیضی بسم نہ جانتے ہیں نعب الفضل کو جانتے ہیں علاقہ وہ بہت بڑے آدم کے انہوں نے اکبر کو قبلہ حاجات قرار دیا تھا انہوں نے اکبر کو کعبہ مدارات قرار دیا تھا لیکن تاریخ میں نفیزی کا نام ہے تاریخ میں نعب الفضل کا نام ہے تاریخ میں اگر نام ہے تو مججدد الفسانی کا نام ہے شاہ ولی اللہ کا نام ہے شاہ دل عزیز کا نام ہے شیخ الہم اور قاسم نانو جوی کا نام ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر نام ہے تو یا مجد محمود ہے یا مولانا عبد الحق ہے یا حزار علی ہے یا مولانا عبد الرحمان ہے کائے بھولو مجدنے کی ریاست کی کارڈ مجدنے کی ریاست کی کارڈ مذہبی کارڈ نہیں ہے بات کرتے ہیں مجدنے کی ریاست کی مجدنے کی مجدنے کی ریاست کی مجدنے کی مجدنے کی ریاست میں ختم نموت قانون کا تحفظ تھا ہم آئین کی آرٹکل دو سو ساٹھ کی جنگل رہے ہیں اگر کوئی مذہبی کارڈ کی بات کرتے ہیں آئین کا آرٹکل یاد رکھو میرے پائیو آئین کا آرٹکل دو سو ساٹھ ختم نموت کے بارے میں ہے ہم جنگل رہے ہیں آئین کے آرٹکل دو سو ساٹھ کی ہم جنگل رہے ہیں آئین کے آرٹکل دو سو ساٹھ کی ہم جنگل رہے ہیں آئین کے آرٹکل دو سو فیس کی ہم جنگل رہے ہیں آئین کے آرٹکل ون کی ہم جنگل رہے ہیں آئین کے آرٹکل دو علیت کی ہم جنگل رہے ہیں آئین کے جباہ مقدمے اور پرہمگل کی اگر کوئی اس کو مذہبی کار دیکھتے ہیں یا کوئی اس کو انتہا پسندی کے دیکھتے ہیں تو یہ انتہا پسندی قیمت تک جاری لے گی اس لئے ہم اسلام کی جنگ بھی لڑیں گے کیوں اس مرکا نام اسلامی جمہوریہ پچھتا ہے ہم جمہور کی حکمرانی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں میڈیا لو سن لو ہم آرٹیکل نینٹین کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ہم آرٹیکل نینٹین آرٹیکل انیس کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ہم انسانی حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور انسانی حقوق میں سے سب سے بنیادی حق انسان کی آزادی ہے انسان کی آزادی ہے آج اگر سپریم کوٹ میں جسٹس خاضی فائد عیسیٰ کی صورت میں ایک حق کلی مگو پیدا ہوا ہے اس کے خلاف سازش کے ذریعے ریفرنس تیار کر کے ان کو اُلا دیا جاتا ہے آج اگر چیپ الیکشن کمیشن کے سردار رضا صاحب دو منبروں سے حلق نہیں دیتے کہ اس کی نازدگی غیر غانونی اور غیر عینی طریقے سے ہوئی ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس تیار کی جا رہی تھی لیکن دسمبر میں غالی رام وہ لٹائر ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے جو میرے علم ہے وہ جب موقع ہے گا پھر بتاؤں گا آپ نے سپریم کورٹ پر قاضی فائد عشاء کی صورت میں حملہ کیا تم نے الیکشن کمیشن کے چیپ الیکشن کمیشن پر حملہ کیا تم نے میڈیا کی آزادی پر حملہ کیا کیسی حکومت ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دالر کی قیمت ور گئی روپے کی قیمت کٹ گئی کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پرنی نے پتہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جب صاحبیوں نے سوال دیا کہ پرم پر مراہ پر فابندی لگ چکی ہے کہ آزادی مارک کی ایک چوچی کو مولانا کی میڈیا چاٹ اور فرس کامپروس کو نہیں لکھانا تو آج کا وزیراعظم کہتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اور ڈنگر پھر پھر اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں میں پتہ نہیں تو پھر یہ کیسی حکومت ہے پھر مراہ کو حکم کس نے لیا کس نے ہوں سمجھیا آپ نے ایک کروں پر فابندی لگائی تجزیہ نگاروں پر فابندی لگائی یادہ آج جمہوریت غلام ہے آج پارجمنٹ غلام ہے آج میڈیا غلام ہے آج عدالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھ میں لے کر مرضی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم انسانیت کی آزادی کی جنگرل رہے ہیں ہم میڈیا کی آزادی کی جنگرل رہے ہیں ہم عدالت کی آزادی کی جنگرل رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کی آزادی کی جنگرل رہے ہیں ہم آئین کی آزادی اور پالانستی کی جنگرل رہے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کی جنگرل رہے ہیں لہذا یہ اس اشتماع کا بنیادی مقصد اور اس کا بنیادی اہداف اور معاشد ہے باتیں بہت ہیں پیچھے سے مجھے اشارے دی جاتے ہیں کہ وقت مفتصر ہے اچھا کہتے ہیں کہ بات کرو بات کرو یا نہ کرو لہذا اس مل میں آپ خود اندازہ لگا ہے میں اپنا مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں کڑا میں اپنا مثال پیش کرتا ہوں میرا باپ ریکارٹ کیتا ہے جنہوں نے میرے خلاف پیشلہ کیا وہ کیا رہے کہ آپ کا باپ نشنل ہے تمہاری پوری خاندار نشنل ہے تم نشنل نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے بیادی بیمعہ پر میں حرامی ہوں کہ آش آیا ہوں میں میرا فیفہ اپنی ہے یہ آپ کیا میں سجھتے بائی شکرور عوام کو لیکن میں اس جلسے کی توسط سے میں پولیٹ سائنز نہیں کرنا چاہتا میں اسلام آباد ہے کوٹ کا مشکور ہوں میں خراج تحسین پر کرتا ہوں میں اترام کرتا ہوں اترام کرتا ہوں اس لیے اندیر نگری ہے اندیر نگری ہے کوئی خانون نہیں ہے اس ملک میں آپ مجھے بتا ہے پورا ملک پارلیمنٹ میں خانون سازی کرنے کے بجائے پورا ملک پارلیمنٹ میں خانون سازی کرنے کے بجائے آپ آرڈیننس کے ذریعے ملک کو چلاتے ہو آرڈیننس کے ذریعے اور آرڈیننس جاری کرنا یہ ڈکٹیٹر کا کام ہوا کرتا ہے یہ آمیر کا شیوہ ہے یہ ڈکٹیٹر کا شیوہ ہے یہ آزا آپ کی روح سے مشرف کی بو آ رہی ہے آپ کی مجھس سمیسے ڈکٹیٹر کی بو آ رہی ہے اس لیے ہم آپ کے خلاف ہیں خدا کی قسم ایک کارڈن کی حیثیت سے آپ کے اور آپ کے سمیس کے خلاف شفع اول کا کردارہ جاتے ہوگا اور یہ پوری قوم شفع اول کی کردارہ جاتے ہوگا تمام پوزیشن جماعتیں آج مولانا حضور عامان صاحب کی قیادت میں ایک شاشی جدو جہے ہیں کر رہے ہیں اور اہداف اور مقاشت کی طرف پڑھ رہے ہیں میں ان تمام متعدہ پوزیشن کو سلام پیش کرتا ہوں ان کو باست جمعیت علماء اسلام کی ایک کارکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائیس کروز عوام آپ کی طرف یہ کرا ہے بائیس کروز عوام آپ کی طرف یہ کرا ہے آپ جا کے دکانگار سے پوچھئے شپڑی والے سے پوچھئے ریڈی والے سے پوچھئے وہ کیا کہہ ہیں وہ کیا کہنے ہیں ایتنا پر عمان اشتماع جمعوری اشتماع ایتنا پر عمان اشتماع میڈیا اس پر گواہی دیا رہا ہے پوری دنیا انٹرگریشنل میڈیا اکرانک اور پرنک میڈیا اس پر گواہی دیا رہا ہے اتنا جمہوری استعمال یہ بائیس کرو عوام کی نمائندگی کر رہا ہے کیوں تمام اپوزیشن جماعتوں کی ووٹ الیکشن کمیشن کی آزاد و شمار کے مطابق چار کرون بہتر لاکھ ووٹ لیے ہیں چار کرون بہتر لاکھ ووٹ ہم نے لیے ہیں تم نے چار کرون ووٹ لیے ہیں اور تمہاری اتحادیوں ہیں لہذا اکثریت قوم نے آپ کی خلاف فیصلت دے گیا کیونکہ ان تمام پارٹیوں کی قیادت آج اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کی صورت میں آپ پر عدم ایک امار کا اظہار کر چکی ہے اس لیے وہ اشتفاق کا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں اور آپ نے تو کہا آپ نے تو کہا کہ اگر دس ہزار نور اکٹے ہو جائے اور مجھ سے اشتفاق کا مطالبہ کرے میں اتنا غیرت من ہوں اتنا غیرت من ہوں کہ میں اشتفاق دوں آج نو پارٹیاں چھار کرون بہتر لاکھ ووٹر آپ کو نوٹس کے رہا ہے کہ پیچھ خالی کر دیں جاؤ ایوان وزیر آدم خالی کر دیں لیکن تم تس سے مسنے ہو کہاں بھی وہ غیرت اس لیے بھی گیا جاؤ ان کی غیرت اس وقت ہمیں معلوم ہوا ان کی اپنی زبان کی کہانی ہے جب زمان پارک لاہور میں چار پانچ کلیس گئے ہیں ان کے پاس ان کی قریفتاری کا حکم نامہ ان کے سامنے لکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذرا وہ آشروم سے ہو کے واپس آنگا جب وہ اندر گیا دیوار سے چھلا گر کے جسے آ پہ نہیں جکا پوری کون میں نہیں جکا یہ ہے ان کی غیرت آج ہمارے درمے میں کہتے ہیں کہ خواتین نہیں ہیں بھائی کروڑوں خواتین ہیں گروہ میں بیٹھ کے دواروں کے ذریعے اسکار کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں مجھ میں اتنا ہمت ہے کہ میں اپنے گھر کی خواتین کی نمہندگی کرسکوں لیکن آپ کی اجتماع میں خواتین نہیں تھے خواتین کا نام لے کر خواتین کی بے حرمتی مت کر ان کی توہیر مت کر آپ کا بیوٹی پالر لگا ہو اجتماع نہیں تھا بیوٹی پالر تھا وہاں ناچنے والی آتی ادھر وہ جو نہیں ہے مدرسے کے تلوہ اور مدرسے کے بچے بابا ترمامیٹر کیا ہے ترمامیٹر کس طرح ان جوانوں کو ٹسٹ کریں گے کہ کون بچہ ہے کون جوان ہے بتائیں جو بھی ترمامیٹر پیمانہ آپ بتاتے ہیں اسی کے مطابق ہر جوان حاضر ہے ان کا ٹسٹ لے لے کہ وہ چودہ سال کا ہے یا بیس اور بائیس سال کا ہے مدرسے کی تلوہ کو مدرسے کی تلوہ کو کیا مدرسے کی تلوہ پانچویں مخلوق ہیں یا یومین سال ہے کیوں تجلیل کرتے ہو ہمارے نوجوانوں کی کیوں توہین اور بے توقیلی کرتے ہو اٹھارہ سال انیس سال کا نوجوان جب اپنے بیلٹ پیپر اور روڈ کی پرچی کے ذریعے اپنے ہلکے سے ایم پی اے اور این اے منتخب کر سکتا ہے وہ مارچ جلوس اور مظاہرے میں شرکت کرنے کا حق بھی رکھتا ہے یا یا اگر وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے وہ ملین مارچ میں بھی شرک ہوں گے وہ آزادی مارچ میں بھی شرک ہوں گے وہ ہر قسم کی احتجاجی جلوس میں شرک ہوں گے اگر آپ مظفر آباد میں جلسہ کرتے ہیں یونیورسٹی کالج اور سکولوں کی بچیوں کو یونیفارم میں ملقوس پرائیم منسٹر پہ آپ جلسہ کرتے ہیں بچیوں کو یونیورسٹی میں ملقوس کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ کالج انیورسٹی کی بچیوں کو سیاست میں گسید دوں یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے یہاں یہ ان نوجوانوں کا آئینی اور جمہوری حق ہے جلوس کرنا مارچ کرنا احتجاج کرنا اور ہم یہ جنگ جو آزادی کی جنگ ہے جو میں نے بتایا یہ جنگ ہم لڑیں گے لیکن ایک زمانت دیں گے کہ پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کریں گے پیٹیوی سنکر پر حملہ نہیں کریں گے پی ایم سکرٹیٹ پر حملہ نہیں کریں گے ایم سکرٹیٹ کے جنگ جو جیسے افسر پر حملہ نہیں کریں گے اس کی مارکیٹ نہیں کریں گے پولیس سیشن پر حملہ نہیں کریں گے سیون نہ فرمانی کا اعلان نہیں کریں گے آپ کے تین بیانات موجود ہیں ایک میں آپ اشتماعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ پی ایم سکرٹیٹ میں گس جاؤ اور وزیر آمدن کو گریبان میں پترو آپ کا دوسرا بیان ہے کہ میرے سامنے نہ فوج آ سکتا ہے نہ پولیس آ سکتا ہے آج کی مزاکراتی کمیٹی کی سرورہ پرویز خچک صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کہ راستان نہیں روکو اس وقت کی حکومت کو کہا کہ ہمارا راستان نہ روکو ورنہ ہم بازی بن جائیں گے ہم بازی ہو جائیں گے ہم نے سیون نہ فرمانی کا اعلان نہیں کیا بجلی کے گل نہیں جلا جئے ہم نے اور سیس پاکستانیوں کو نہیں کہا کہ آپ پیسے گونڈی کے ذریعے بھی جوا دو یہ ہم نے نہیں کہا آپ نے بغاوت کے وہ اقدامات کیے جس طرح ریاست نے فیصلہ کیا کہ مولانا صوفی محمد انٹی سٹیٹ ہے ملافظ اللہ انٹی سٹیٹ ہے بیت اللہ انٹی سٹیٹ ہے آپ اور انوی پرویز خٹک یہ بغیر داڑی کے بیت اللہ اور فضل اللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں لہٰذا آپ آئین کے بھی باغی ہو اور خانون کی بھی باغی ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس ججو جہد کو کامیاب کرنے میں توفیقہ کا فرمائے وَمَعْلِمَ اِلَّا الْبَلَادَ